بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردیاں ہیں اور سردیوں میں لوگ بناتے ہیں پایا، نہاری اور بہت ساری ایسی ہیوی چیزیں جو کہ غزائیے سے بھرپور ہوتی ہیں اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امیدیں پسند کریں گے بیف پایا بنانے کے لیے میں نے لے لیا تھا دو عدد پائے ساتھ ہی ہم نے لیا تھا پانی سی پانی میں ہم اسے گلائیں گے پائے کو اور پھر اتنا بچائیں گے جتنی ہمیں اس کی سالن شوربہ چاہیے ہوگا ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے پرسا ہوا ادرک اور پرسا ہوا لہسن دارچینی بڑی سیاہ الائچی ہلدی پاوڈر اور نمک یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم پائے کو گلنے کے لیے چڑھا دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پایا دھونے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ایک کوکر میں ڈال دیا ہے کوکر میں گلالیں یا سادہ برطن میں گلالیں بس یہ ہوتا ہے کہ کوکر میں ٹائم ذرا بچت ہو جاتی ہے تھوڑے وقت میں جلدی کام ہو جاتا ہے جب تک کہ پائے گل رہے ہیں ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جس کے لئے لئے اللی تھے ہم نے پسیوی پیاس اور لے لیا تھا تیل ساتھی ہمیں چاہیے ہوگا دہی لیسن اور ادھک کا پیسٹ اور پشٹ مسالوں میں چاہیے ہوگا نمک حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر پسی لال مرچ پسا ہوا گرم مسالہ اور جائفل جائوچی کا پاوڈر ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم مزیدار سے اس کا مسالہ تیار کریں گے اور پھر پائے میں شامل کر دیں گے چلیں جی اب ہم پکانے کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے برطن میں ڈالا ہے تیل اور ڈال دیئے اس میں پیاز کسی بھی پیاز لی ہے اس کو ہم تلیں گے پیاز کو لیسن کو اور ادھک کو خوب اچھے سے تل لینا چاہیے ہون لینا چاہیے اگر ہم اچھی طرح سے نہیں ہونیں گے تو پھر مسالے میں ان تمام چیزوں کی ایک کچان سے محسوس ہوگی جس کی وجہ سے سالنگ کا ضائقہ اچھا نہیں لگے گا اچھا یوں تو ہم پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں بیف پایا کی ریسپی اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا یا پھر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ وہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں دونوں ریسپیز مختلف ہیں ایک دوسرے سے آپ جیسے چاہیں اس ریسپی کو استعمال کرتے ہوئے پایا پکا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے پایا بہت اچھا بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز لیسن اور ادرک کو تیل میں اچھی طرح سے تلنے اور بھون لینے کے بعد اس میں ہم نے تمام خوشک مسالوں کو ڈال دیا تھا اور بھون لیا تھا چمت چلاتے رہنا ہے بھونتے وقت پڑا ٹائم لگتا ہے پانی کو خوشک بنے میں لیکن مسالہ لگنے نہیں دینا ہے جب مسالے بھوننے لگے تھے تو ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دیا تھا دہی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پایا گل چکا ہے بہت ملائم سا گلا ہے ایک لیمٹ میں گلانا ہے اتنا نہ گلالی جیگا کہ ہڈیاں الگ ہو جائیں اور بوٹیاں الگ ہو جائیں وہ مزہ نہیں دیتی لہٰذا آپ ٹائم کا اندازہ کرتے ہوئے پایا کو گلائیے گا تاکہ بوٹیاں ملائم تو ہو جائیں لیکن ہڈیوں سے علیدہ نہ ہو ایک جانب ہم نے مسالہ خوب اچھے سے بھون لیا تھا اور دوسری جانب یہ پایا گل کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ بھونہ ہوا مسالہ مسالہ شامل کر لینے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد دھیمی آنچ پر پکائیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہم اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ اور پانی جو یقنی تیار ہوئی ہے پایا کی یہ خوب اچھی طرح سے آپس میں مل جائیں گے اور خوب ذائقے دار ہو جائیں گے اسی سٹیج پر ساتھ ہی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں ساتھ ہی جب یہ تیار ہو جائے گا تو آپ اسے گانش کیجئے گا کٹی ہوئی ہری مرچ ہری دھنیے اور اٹرک کے ساتھ ساتھ ہی کچھ لوگ اس کے لیمون چھڑک کے کھانا بھی پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپائسی کھانے والے اس پر پسا ہوا گرم مسالہ بھی چھڑکنا پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ اس سے لائک کرنا نہ پھولئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی اللہ حافظ